بسم اللہ الرحمن الرحیم پولینومیل ہے کوئی بھی کسی بھی ڈگری کا پولینومیل ہو سکتا ہے ایکس پور پلس 2 ایکس کیو پلس 7 ایکس کیئر پلس 3 ایکس پلس 1 اب آپ کے پاس یہ ایک پولینومیل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں کسی بھی ایسے پولینومیل سے جو ایسیل پولینیر ہو یعنی اس کی پاور 1 ہو مثال کے دور پر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ایکس پلس سیون سے اسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو آپ کے پاس دو میتھڈز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کی لانگ ڈویئن پرفارم کروائیں یعنی ایکس پلس سیون کو بائی رکھیں اور اس کے بعد لانگ ڈویئن اس پولینومیل کی اس کو اندر رکھتے ہوئے پوری پروپر ڈویئن پرفارم کریں وہ کافی لنٹھی اور ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوگا آج کے اس لیکچر میں ہم نے شارٹ کٹ میتھڈ فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھنا ہے جس کے ذریعے سے ہم سیم کوششنٹ اور ریمیڈر فائنڈ کریں گے جو کہ ہم لانگ ڈویئن میتھڈ سے کرتے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے فائنڈ آؤٹ کریں گے یوزنگ سنثیٹک ڈویئن which is basically the shortcut of لانگ ڈویئن میتھڈ تو پھر لانگ ڈویئن میتھڈ کو پڑھا کیوں جاتا ہے یہ question access student کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ جب یہ divisor linear ہوگا تب synthetic ڈویئن پرفارم کی جا سکتی ہے otherwise اگر یہ divisor جو ہے یہ linear نہ ہو non-linear ہو یعنی x کی power 2, 3, 4 یا اس طرح سے کچھ آ رہی ہو تو پھر اس case میں یہ shortcut method use نہیں ہو سکتا پھر آپ کو لانگ ڈویئن میتھڈ ہی کو use کرنا پڑے گا for finding quotient and remainder so ہمارا آج کا جو topic ہے اس میں ہم نے synthetic ڈویئن کو perform کرنا سیکھنا ہے لہٰذا ہمارا جو divisor ہوگا وہ linear ہی ہوگا تو اب ہم آج کے اس lecture کو start کرتے ہیں اور quotient اور remainder find out کرنا سیکھتے ہیں by using synthetic ڈویئن اور پھر ایک اور بھی question solve کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم unknown کو find out کرنا سیکھیں گے by using the same process of synthetic ڈویئن so let's start today's lecture تو اب دیکھئے question number 1 میں آپ سے کہتا ہے use synthetic ڈویئن to find the quotient and remainder when this polynomial is divided by x plus 1 that is the linear divisor تو اب دیکھئے کہ ہم synthetic ڈویئن کے لیے کیا کریں گے کہ پہلے تو جس polynomial کو divide کرنا ہے اس کو چیک کر لیں گے کہ وہ descending order میں range ہونا چاہیے یعنی بڑی سے چھوٹی power of x کی جانے پر range ہونا چاہیے so x2 x1 x0 اب اگر بیچ میں کوئی term missing ہو تو اس کو zero times that time لکھ دیا جائے گا for example x3 کے بعد x2 ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے تو آپ اسے zero x square لکھ دیں گے اور اسی طرح جو بھی term missing ہوگی آپ اس کو zero times that value of x لکھ دیا کریں گے یعنی x power 2 اگر missing ہے یعنی x power 3 missing ہے یعنی x power 1 missing ہے تو اس طرح سے descending order میں range کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے لکھ دیا کریں گے next آپ synthetic devian میں لکھنے کے لئے آپ اس کو اس طرح سے کریں گے کہ آپ put کر با دیں گے یہ جو linear devisor ہے x plus 1 is equal to zero تو value of x آرہی ہے minus 1 اب آپ synthetic devian کے لئے کیا کریں گے کہ آپ اس طرح سے یہ devian کے لئے لکھ دیں گے اور coefficients just لکھیں گے x square کا coefficient 1 ہے پھر x کا coefficient 7 ہے اور پھر constant ہے minus 1 ہے اب دیکھئے کہ آپ نے minus 1 سے synthetic devian perform کرنی ہے اس کو جیسے ہے بلکل ویسے ہی نیچے اتار دیں بغیر کسی change کے اس کو اس سے multiply کریں گے 1 into minus 1 minus 1 آئے گا اب ان دونوں کو add کر دیں گے 7 plus minus 1 کا answer ہوگا 6 پھر اس کو اس سے multiply کریں گے تو 6 into minus 1 کا answer minus 6 آرہا ہے یہ آپ کے پاس remainder آجائے گا minus 6 اور minus 1 minus 7 کے equal ہوتا ہے آپ کے پاس coefficient polynomial جو بن رہا ہے وہ دیکھئے اگر x square کا coefficient 1 آرہا ہے یہ آپ کے پاس اس سے ایک value کم کا یعنی x power 1 کا یہ coefficient ہوگا so 1 x plus یہ coefficient ہوگا اس سے ایک کم کا یعنی 6 x power 0 جسے آپ simple x plus 6 لکھ لیں گے یہ quotient آرہا ہے اور remainder آپ کے پاس جو آرہا ہے وہ ہے minus 7 تو آپ نے quotient اور remainder دونوں چیزیں find out کر لیں using a very simple and shortcut method تو اگر آپ اس کا یہ second part دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ کا جو polynomial ہے p of x اس کو آپ arrange کر لیں 4 x cube plus 0 x square minus 5 x plus 15 اور جو divisor ہے اسے equal to 0 put کر کے value of x کو find کریں تو وہ minus 3 آرہی ہے اب آپ دیکھئے تو آپ نے اس طرح سے synthetic divin کے لیے لکھنا ہے اور آپ نے x cube کا x square کا x کا اور constant term کا جو coefficients آرہے ہیں یہ سارے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے 4 0 minus 5 اور 15 پھر آپ نے minus 3 سے ڈیوین پرفارم کرنی ہے تو اس کو as it is نیچے اتار دینا ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے minus 12 ان دونوں کو add کرنا ہے minus 12 ان دونوں کو پھر multiply کرنا ہے تو minus minus plus ہو جائے گا اور 12 3036 ہو جائے گا اور 36 minus 5 کر دیں گے تو یہ 31 آ جائے گا اب 31 into minus 3 کر دیں گے تو minus 93 آ جائے گا اور اس کو اس میں add کروا دیں گے تو یہ آپ کے پاس remainder کے equal آ جائے گا تو یہ minus 78 remainder آ رہا ہے تو آپ کے پاس جو quotient polynomial آ رہا ہے دیکھیں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر یہ x cube ہے تو یہ coefficient of x square ہوگا تو آپ اس سے 4 x square لکھ دیں گے minus 12 x plus 31 لکھ دیں گے اور remainder آپ کے پاس آ جائے گا minus 78 تو اب ہم third part کی جانب move کرتے ہیں اس میں 20 ہی طرح دیکھئے کہ اب کوئی term missing نہیں ہے بیچ میں تو آپ اس کو directly synthetic divian میں لکھ دو گے اور x minus 2 equal to 0 put کرنے سے x کی بہلے آ کے پاس 2 آ رہی ہے اب دیکھئے کہ آپ نے coefficient of x cube coefficient of x square coefficient of x اور constant term یہ لکھ دی اس کو as it is نیچے اتار دیا اس کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ان دونوں کو آپ اسے multiply کروا دیا 2 answer آئے گا add کریں گے 3 آئے گا 32006 ہوگا add کریں گے minus یہ 3 آ جائے گا اور 32006 آ جائے گا اور 6 اور 2 add کرنے گے تو 8 آ جائے گا اب دیکھئے کہ آپ نے coefficient polynomial q of x لکھنا ہے اور آپ نے remainder لکھنا ہے تو once again دیکھ لیجئے گا کہ coefficient polynomial اگر یہ x cube کا coefficient ہے تو یہ x square کا coefficient ہوگا 1 degree کم کا coefficient ہوگا so x square plus 3 x plus 3 آ جائے گا اور remainder آپ کے پاس 8 آ رہا ہے تو I think کہ آپ کو synthetic devian جو کہ short cut of long devian ہے یہ method سارا clear ہو چکا ہوگا ہم question number 2 کی طرف move کرتے ہیں دیکھیں question number 2 میں آپ سے کہتا ہے find the value of h using synthetic devian if 3 is the 0 of this polynomial دیکھیں 9th class میں آپ نے 0 of a polynomial کی definition پھڑی بھی ہے کہ اگر آپ 3 سے اس کو divide کروائیں گے synthetic devian یعنی perform کروائیں گے تو remainder اس کے through 0 آ رہا ہوگا 0 of the polynomial جب بھی divide کرتا ہے تو remainder equal to 0 آتا ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے polynomial میں descending order میں تمام values موجود ہونی چاہیے تو آپ پی آف ایکس کے equal اس کو لیٹ کر لیں جو given polynomial ہے 2x cube minus 3 h x square پلس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں x نہیں ہے تو آپ اس کو 0x plus 9 لکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس 3 جو ہے وہ 0 of the polynomial ہے یعنی آپ نے جب synthetic devian perform کرنی ہے تو 3 as a 0 of the polynomial لیتے ہوئے remainder کو خود سے equal to 0 put کر دینا اور اس کے through value of h کو find کرنا تو آپ دیکھیں x cube کو coefficient 2 x square کو coefficient minus 3 h x کو coefficient 0 اور constant 9 آ رہی ہے اب آپ دیکھیں تو اس کو as it is نیچے لکھ دیں گے 2 3 6 ہو جائے گا اب اس کو پھر 3 سے multiply کریں گے تو minus 9 h plus 18 آ جائے گا minus 9 h plus 18 ایسی add ہو جائے گا 0 میں اور اس کو آپ 3 سے multiply کریں گے تو minus 27 h plus 18 into 3 54 آ جائے گا اور آپ ان دونوں کو آپ اس میں add کر دیں گے تو minus 27 h plus 54 plus 9 answer 63 آ جائے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 اگر 0 of the polynomial ہے تو اس remainder کو 0 ہونا چاہیے لہٰذا ہم اس کو put کر دیں گے equal to value 63 over 27 یعنی h کی value اگر ہم اس کو cancel out کر وال تو یہ 7 over 3 کے equal آ رہا ہے تو اب اگر ہم اس طرح سے اس کے third part کو دیکھیں تو آپ کے پاس جو polynomial آ رہے ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ x care missing item تو آپ پی x کو طرح 5 h x تو آپ نے اپنے اس polynomial کو اس طرح سے لکھ دیا آپ دیکھیں کہ آپ نے synthetik dvn perform کروانی ہے 3 سے بلکہ minus 1 سے اب آپ اس کے coefficients کو لکھیں 2 0 5 h اور minus 23 آپ دیکھیں یہ as riz آپ نیچے لکھیں گے اس کو اس سے multiply کریں گے تو minus 2 آئے گا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے add کرنا minus 2 آئے گا minus 2 کو minus 1 سے multiply کریں plus 2 آئے اور 5 h plus 2 یہ آرہ ہے 5 h plus 2 کو minus 1 سے multiply کریں تو minus 5 h minus 2 آجائے گا جبکہ یہ add ہونے پر minus 5 h minus 25 آجائے گا تو اب آپ جانتے ہیں کہ minus 1 0 of the polynomial to remainder کو 0 آنا چاہیے لہٰذا ہم put کر دیں گے remainder کو یعنی minus 5 h minus 25 کو equal to 0 0 تو اب دیکھئے تو minus 5 h equal کی اس طرف لے آتے ہیں اور minus 25 کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں 5 کو ادھر آگر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ value of h آپ کے پاس minus 5 کے equal آ رہی ہے تو اس طرح سے آئے تھے کہ آپ کو synthetic revient کے پلیز انہیں میکسیمم شیئر کریں تاکہ زیادہ سٹودنٹ اس سے benefit حاصل کر سکیں thank you so much for watching take care allah hafiz